اوم نمش شیوائی آج رات کے تین بجے ہوئے ہیں اور مجھے نیند نہیں آ رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک تھوڑی سی تنتروں کی باتیں کر لی جائیں تو اس پرکرتی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آج تک ہمیں نہیں پتا انسان چاہے کہیں پر بھی پہنچ گیا ہو چاہے انسان نے چاند پر ہی پیار کیوں نہ رکھ لیا ہو لیکن پھر بھی کچھ ایسی شکتیاں ہیں جن کے بارے میں ابھی بھی جاننا ہمیں ابھی بھی جاننا باقی ہے جیسے کی پنچیوں کی آوازیں جانوروں کی آوازیں وہ کیا کہتے ہیں ہم آج تک یہ سمجھ نہیں پائے موسم کو کیسے بدلنا ہے موسم کب کہاں کیسے پریورتیت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کب بارش ہوگی ہمیں نہیں پتا کب گرمی زیادہ بڑھے گی اور اس کے بعد کچھ وائرس آ جاتے ہیں جو کی بلکل ہی ہمارا کام ٹھپ کر دیتے ہیں تو ایسا بہت کچھ ہے اس پرتوی پیج جو کی ابھی سیکھنا باقی ہے ابھی جو ہمارا گیان ہے وہ اتنا وکست نہیں ہوا کہ ہم کہہ سکے کہ ہاں ہمیں سب کچھ آتا ہے لیکن ہمارے پور وجو کو جو ہمارا بھوت کال رہا ہے اس میں ایک ایسی کلاوڈ سٹوریج تھی ایک ایسا آکشیہ ریکارڈ تھا جہاں پر کہ یہ سارا گیان رکھا ہوا ہے اور آج بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ اس جگہ پر جا سکتے ہیں اس گیان کو پرابت کر سکتے ہیں اور وہ کہیں اور نہیں ہے وہ آپ کے بھیتر ہی ہے آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ اپنے آپ کے بھیتر جھاک کر دیکھنا ہے اس آکشیہ ریکارڈ میں جتنا بھی کچھ آپ اپنے پور وجو سے سمیٹ کر لائے ہیں اس کو کھولنا ہے اس کو انفولڈ کرنا ہے اور جس دن آپ نے یہ کلا سیکھ لی اس دن اس دھرتی پر آپ کے پاس وہ گیان ہوگا وہ شمتہ ہوگی کہ آپ پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں آپ یہ جان لیجے کہ آپ کے ڈی این اے میں ہزاروں بکھ ہیں بہت ساری جو کی بھری پڑی ہیں اس گیان سے اب تک آپ کے جتنے بھی پور وجو رہے ہیں ان سب نے اپنے اپنی بکھیں اس آکشیہ ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں اب جب آپ ان کو انفولڈ کرو گے تو اس میں نہ جانے کتنی پرکار کے گیان ہوں گے کیا کیا انہوں نے اپنے بھیتر سنجویا ہوگا وہ سب آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اپنے بھیتر جھان کے اور اس آکشیہ ریکارڈ کے پاس جانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے دھیان کا آپ دھیان سے اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں دھیان میں بیٹھ جائیے اور ایک دن دو دن ایک سال دو سال پچیس سال پچاس سال بس اسی میں لگے رہیے اس کے بعد آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ایسا کر پائیں تو بہت جلدی آپ کو اس میں اثر دکھنے شروع ہو جائیں گے اور آپ اس گیان کے سمی پہنچ جائیں گے جس کے بعد کچھ بھی پانا شیش نہیں رہ جاتا ہمارے شریر کے بھیتر کچھ ایسے رکاوٹیں ہیں کچھ ایسے گلٹ ہیں جو ہمیں اس جگہ پر جانے سے روکتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے بھیتر ساتھ چکر ہوتے ہیں اور یہ سارے چکر بلوکڈ ہوتے ہیں پہلے سے ہی اور جب ہم کوئی گلت کام کرتے ہیں یا پھر کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں جو ستے پر آدھارت نہیں ہوتا جو آپ کے مند سے جو آواز آتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کام کو کرتے ہیں تو وہ جو چکر ہیں وہ بلوک ہو جاتے ہیں اس لئے کہا جاتا تھا کہ ہمیشہ سچ بولو ایسا ہماری پوروچ کہتے ہیں کہ ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے ایسا کیوں کہتے آئے ہیں کیونکہ ان سے آپ کی جو انرجی ہے وہ بلوک نہیں ہوگی اور آپ کے سارے چکر کھلے ہوئے رہیں گے اگر آپ ستے کا ساتھ دیتے ہیں یا پھر ستے بولتے ہیں کیونکہ آج کل کے جیون میں وہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ ستے کا ساتھ دیں یا پھر اس کے ساتھ چلیں کیونکہ دن میں نہ جانے آپ کتنی بار جھوٹ بولتے ہوں گے اور وہی جو ہے وہ بلوکج بنا دیتے ہیں ان چکروں کے بیچ میں تو کچھ ایسے بلوکج ہوتے ہیں جو کی ان چکروں کو بلوک کر کے رکھتے ہیں اور آپ کی شکتی کو وہیں پر ہی روک دیتے ہیں اس کے آگے آپ نہیں جا پائیں گے جب تک ان بلوکج کو کلیر نہیں کروگے تو سب سے پہلا بلوکج آتا ہے آپ کا ڈر اگر ایسی کوئی بھی وستو ہو کوئی بھی ایسا سمان ہو جو آپ کو اتیادک پریہ ہو جس کو کھونے کا گم آپ کو دن رات ستاتا ہو تو سب سے پہلے اس چیز کو چھوڑیے وہ کچھ بھی ہو سکتے وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے وہ کوئی وستو ہو سکتی ہے سب سے پہلے اس چیز پر کابو پائیے آپ کے ڈر پر کابو پائیے یا پھر آپ کو بھوت سے ڈر لگتا ہو کسی پچاس سے ڈر لگتا ہو تو سب سے پہلے اس پر کابو پائیے جب آپ اپنے ڈر سے اوپر آ جائیں گے تب آپ کے پاس ایک انوکھا ایکسپیرینس ہوگا ایک انوکھی شکتی ہوگی اور اس کو کہتے ہیں آپ کا پہلا روٹ چکر جو ہے وہ کھل گیا ہے ایسے ہی نجانک کتنی باتیں ہیں جو ابھی ہمیں پتا نہیں ہیں تو جب آپ سادھنا میں بیٹھیں گے اور نت پرتی دن آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا آپ بس سادھنا میں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دیجئے اور اس کو نتیا کرنا ہے یہ نہیں کہ دو دن کیا اور تیسرے دن بھول گئی آپ اس کو نتیا کیجئے اور اس کے بعد آپ کے پاس الوکک شکتیاں آ جائیں گی انسان کے پاس دو چرن ہوتے ہیں اگر پرستیتیاں انوکھل رہی تو انسان یا پھر کوئی بھی جو جیو ہے وہ پرجنن کرے گا اور اگر پرستیتیاں انوکھل نہیں ہیں تو وہ سریجن کرے گا تو جو آپ کی سب سے بڑی شکتی ہے وہ ہے آپ کے بھیتر کی درڑتا آپ کتنے درڑ ہیں اپنے سنکلپ پہ اگر آپ نے ایک بار کہہ دیا کہ مجھے یہ ورت کرنا ہے پچیس سال پچاس سال اور اس ورت کو اگر آپ نبھاتے ہیں تو اسی میں آپ کی جو شکتی ہے وہ دیکھی جائے گی اور اگر آپ اپنے وچن سے ہی ویمک ہو جائیں تو ان سادناؤں کو کرنا بیوکوفی ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو اپنی جو اورجہ ہے اس کو آکاش کی طرف اٹھانا ہے ارثارت آپ کو اپنا دھیان جو ہے وہ اس طرح سے کیندرت کرنا ہے کہ آپ کی جو اورجہ ہے وہ آپ کے مستشک میں جا کر ٹھہرے نہ کی نیچے کو آئے ایک نیم بنا لیجے کہ آپ صبح چار بجے اٹھیں گے آپ کو اٹھنا ہے تو اٹھنا ہی ہے چاہے پوری رات مجھ سوئیے لیکن چار بجے آپ کو اٹھنا ہے اس سمیہ دھیان لگائیے اور دھیان بھی ایسا لگائیے کہ کوئی اگر لاکھ چلائے تو بھی آپ کا دھیان کہیں اور نہ جائے ایسا اگر آپ پرتی دن کرتے ہو تو ایک دن آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جو الوکک ہوگا جس کو یہاں پر بتانا possible نہیں ہوگا آپ بیٹھے تو یہیں ہوں گے لیکن آپ کہیں اور وچرن کر رہے ہوں گے اور اس سمیہ ڈرنے کی بلکل بھی چیستہ نہ کیجئے کیونکہ اس سمیہ بہت ڈر لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ آپ کی آنکھیں تو بند ہوں گے لیکن آپ کے پاس کوئی آ رہا ہو تو اس درگ پر کابو کیجئے گا تو آپ ایک ایسی جگہ جائے پائیں گے جہاں کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی وہ آپ کے وچاروں پر ہوگا وہ نرک بھی ہو سکتا ہے وہ سورک بھی ہو سکتا ہے لیکن اچھے وچار اپنے بیتر رکھے گا تو آپ ایک ایسی سندر جگہ جائیں گے جہاں سے لوٹ کر آنے کا آپ کا من ہی نہیں کرے گا ایک ایسا ایک دیش ہے جہاں پر چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور ایسا میں انہوباب کر چکا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں بس ایک نیم سے میڈیٹیشن کرنا شروع کیجئے اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ کو جس کے بعد کچھ بھی پانا شیش نہیں رہ جاتا کیونکہ اگر آپ کتنا بھی پیسہ کمالے کتنی بھی دولت کمالے لیکن ایک خلش رہے گیا آپ کے جیون میں کہ کچھ تو کمی ہے کچھ کمی ہے وہ کمی یہی ہے کیونکہ آپ نے اپنے آپ کا سکش اتکار نہیں کیا ہے اپنے آپ کو جانیے آپ اس پرتوی پر بھگوان بن سکتے ہیں آپ کے اندر وہ شکتیاں آ سکتی ہیں جو آپ کو چرجی بنا سکتی ہیں موت پر آپ کنٹرول ہو سکتا ہے اور یہ باتیں کہنے کی نہیں آپ کر کے دیکھئے آپ اگر کرتے ہیں تو آپ کو سویم انبھو ہوگا کہ ہاں جو میں نے کہا وہ ہو سکتے ہیں کس بھی طرح کی جانکاری کے لئے مجھے کال کیجئے گا 999 284 16 25 پر دھنیواد موسیقی